آج فیمی برایونی کے ایک اور غزر لے کر حاضر ہوں کہ ولولے جب ہوا کے بیٹھ گئے ہم بشم میں بجھا کے بیٹھ گئے وقت آیا جو تیر کھانے کا مشورے دور جا کے بیٹھ گئے عید کے روز ہم پھٹی چادر پچھلی صف میں بجھا کے بیٹھ گئے کوئی بارات ہی نہیں آئی دج جگہ گاہ بجھا کے بیٹھ گئے نو ٹوٹی تو سارے پردہ نشین سامنے نا خدا کے بیٹھ گئے بے زبانی میں اور کیا کرتے گالیاں سن سنا کے بیٹھ گئے ولولے جب ہوا کے بیٹھ گئے ہم بشم میں بجھا کے بیٹھ گئے ہم نے شما جلائی تھی اس لیے کہ میں ہواوں کو زور آزما سکوں اس کے اندر کتنا جوش ہے کتنے ولولے ہیں ہوا کے اندر میں اسے آزما سکتا کہ میری شما کو وہ بجھا سکتا ہے بجھا سکتی ہے کیا وہ تو جب میں نے دیکھا کہ ہواوں کے ولولے بھی بلکل خاموش ہو گئے ہیں تو شما جلانی کی ضرورت ہی کہا تھی میں روشنگ بھی تھوڑی جلائے تھا میں تو ہواوں کا زور آزما رہا تھا تو جب ہواوں نے زور آزما نا بند کر دیا جب میری شما کو بجھانے کی کوششیں ختم ہوگ کر دی ہوا نے تو میں بھی شما بجھا کے بیٹھ گیا اب کیا ضرورت ہے مجھے شما جلانی یہ تب ہوتا جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہوں تو چار طرف سے مشورے اس لیے آپ کو ملتے تاکہ آپ اس سے باز آ جائیں چار طرف سے حوصلے آپ کے توڑے جاتے ہیں لیکن وہ دیکھا جاتے کہ آپ کے اندر حوصلے اور حمد اور اپنے اپرے یقین کتنا تھا اگر وہ باقی ہے تو یہ ولولے جو ہیں ہوا کے نا یہ ایک دن خاموش ہو جائیں گے اور آپ آگے نکل جائیں گے اگر اب ہوا کے ولولے میں آپ آگے تو شما گبوجھنا لازم ہے تو ولولے جب ہوا کے بیٹھ گئے ہم بھی شما بجھا کے بیٹھ گئے وقت آیا جو تیر کھانے کا مشورے دور جا کے بیٹھ گئے جب تک تیر نہیں آیا تھا سو طرح مشورے مجھے مل لیتے یہ کر لو وہ کر لو دشمن سے صلح کر لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن جب مقابلے کا وقت آیا نا تو یہ سارے مشورے دینے والے کنارے ہو گئے اب آپ تیر کھانے والے اکیلے رہ گئے وقت آیا جو تیر کھانے کا مشورے دور جا کے بیٹھ گئے عید کے روز ہم پھٹی چادر پچھلی سف میں بیچھا کے بیٹھ گئے ایک تو عید کا روز ہے ایک چادر تک میسر نہیں اور ہی بھی تک پھٹی سی چادر ہے تو وہ اس شرمندگی سے بچنے کیلئے کہ بھئی اتنے قیمتی جانماز کے بیچ میں وہ پھٹی چادر کہاں سے بیچھا ہے تو وہ پچھلی سف میں سب سے آخری سف میں جا کے پھٹی چادر بیچھا کے بیٹھ گئے مفرسیم اور اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں بستا ہے کہ آپ ساری خوشیوں سے کنارے ہو کہ بلکل پیچھے جا کے بیٹھ جائے عید کے روز ہم پھٹی چادر پچھلی سف میں بیچھا کے بیٹھ گئے کوئی بارات ہی نہیں آئی رج جگہ گاہ بجھا کے بیٹھ گئے بھئی رج جگہ تھا بارات آنے والی تھی رج جگہ ہوا خوب گانہ بجانے ہوئے لیکن کیا کریں جس کے لیے ہی اتنا گانہ بجانا ہوا رج جگہ ہوئے وہ بارات ہی نہیں آئی سارے خوابی ٹوٹ گئے کوئی بارات ہی نہیں آئی رج جگہ گاہ بجا کے بیٹھ گئے نو ٹوٹی تو سارے پردہ نشین سامنے ناخدا کے بیٹھ گئے ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو نو چلانے والے کو تو جب نو ٹوٹ گئی جب ڈوبنے کا وقت آیا جب موت قریب آگئی تو جتنے پردہ نشین تھے جب اب تک پردے میں رہ رہے تھے وہ کسی کے سامنے نہیں آتے تھے تو جب نو ٹوٹ گئی جب ڈوبنا مقدر ہو گیا جب موت بالکل سامنے آگئی تو جتنے بھی پردہ نشین تھے وہ سب ناخدا کے سامنے آکے بیٹھ گئے کہ بھئی مجھے بچا لوں پھر جو قیمت تم چاہو وہ میں عدا کر دوں بس یہ کہ مجھے میری جان بچا لوں مجھے ڈوبنے سے بچا لوں نو ٹوٹی تو سارے پردہ نشین سامنے ناخدا کے بیٹھ گئے بے زبانی میں اور کیا کرتے گالیاں سن سنا کے بیٹھ گئے ایک بے زبانی ہی تو میرا ساتھ دیتی تھی میں کبھی کسی کا بات کا جواب نہیں دیتا کسی کے گالیوں کا جواب نہیں دیتا کسی کے سخت کلامی کا میں کوئی جواب نہیں دیتا بے زبانی کو میں نے اپنا شیوہ بنا لیا ہے گالیاں سن سنا کے بیٹھ گئے اب جتنے لوگوں کو گالیاں دینی تھے مجھے وہ دے چکے میں سن سنا کے بیٹھ گیا کسی کو جواب تو میں دے نہیں سکتا تھا چونکہ بے زبانی ہی میرا مقدر رہا ہے تو بے زبانی میں اور کیا کرتے گالیاں سن سنا کے بیٹھ کے فیمی بتائیونی کی فضل آپ کو پیسے لگی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر لیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ملتا ہے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کریں